نویڈا سے بڑی خبر اس وقت کیا رہی ہے دلی نویڈا بارڈر سیل ہونے سے بھاری جام لگا ہے کرونا سنکرمن کے مدنظر بارڈر کو سیل کیا گیا لاکڈاؤن کے بعد بارڈر سیل کر دیا گیا لاکڈاؤن کے بعد بارڈر جو سیل ہوئے ہیں اس کے چلتے بھاری جام بھی لگ رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور وجہ بلکل صاف ہے لاکڈاؤن ہے سیمائے سیل ہیں اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کو وجہ بتانی ہوگی وجہ جائز ہونی چاہیے آپ کو essential services سے جڑا ہونا چاہیے لیکن بہت سے لوگ جو ہیں آج پھر نکلے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لاکڈاؤن کی سکتیوں میں آج ٹریفک جام کی سمسیہ بھی کئی جگہوں پر دیکھنی پڑ رہی ہے خاص طور پر بارڈرس علاقوں میں جہاں سے لوگ دلی سے یا پھر انیقشتروں سے نویڈا میں داخل ہو رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے کیونکہ لاکڈاؤن کا صاف طور پر مطلب ہے کہ بینہ ضروری کام کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلے لیکن سیکھڑوں کی تعداد میں یہاں گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے پہلا ہی دن تھا اس لئے لوگوں کو اندازہ نہیں رہا ہوگا اور انہیں لگ رہا ہوگا کہ ایسی کوئی سیکیورٹی ایسی کوئی چیکنگ نہیں ہوگی آسانی سے وہ آفیس پاؤنڈ جائیں گے حالانکہ لوگ خود بھی کوپریٹ کر رہے ہیں اور بہت کم آبادی نکلی ہے آج باہر سڑکے ویران بھی پڑی ہیں لیکن پھر بھی چھوٹا سا جو طبقہ نکلا ہے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ سینگڑوں ہزاروں کاریاں خس کر رہ گئی ہیں یہ تصویریں دیکھئے پولیس لگاتار سخن چیکنگ کر رہی ہے وجہ پوچھ رہی ہے وجہ کیا ہے کیوں آپ جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتانا ہوگا اور کارن اور یہی وجہ کہ یہاں دیکھئے لوگ ڈاؤن کی ستھی میں جہاں پر ویریکیٹس پولیس نے لگائے ہوئے ہیں وہاں پر پوری گاڑیوں کا جماوڑا سا لگ گیا ہے لوگ اپنی اپنی پریشانیوں کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے لیکن دراصل لوگ ڈاؤن جو ہے اس کی کم بھیرتا کو کچھ لوگ نہیں سمجھ رہے اور اسی سے جڑا ہوا ٹویٹ شاید اسی لئے پردھان منطوری نریندر موڈی کو کرنا بھی پڑ گیا کہ لوگ ڈاؤن کو اتنی خلقے میں نہ رہیں گم بھیرتا سے اسے لیں گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے کیونکہ کمیونٹی ٹرانس میشن جو تھرڈ سٹیج ہے وہ اگر گریش نارن ہمارے سموادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے گریش یہ بتائی کہ لگ بگ کتنے بارڈر ہیں جو پولیس نے سیل کر رہے ہیں جو نویڈا کی سیما یا دلی کی سیما اتن پردیش کی سیما سے سٹے ہوئے ہیں اور کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ تصویروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی تعداد یہاں گاریوں کی اور لوگ اپنی اپنی مشکلیں بتا رہے ہیں اپنی اپنی ضرورتیں بتا رہے ہیں کیوں انہیں اندر نویڈا میں داخل ہونا ہے نشطور پر جس طرح سے سنکرمن کو لے کر کافی احتیاط بڑھتے گئے ہیں سرکار کی طرف سے پردیش سرکار دورہ پچیس تاریخ تک کے لئے لوگ ڈاؤن کیا ہے جس کے چلتے جو بارڈر ہیں ڈلی اور نوڈا کے تمام جو سارے بارڈر ہیں ڈین ڈی سیکٹر پندرہ اے اس کے علاوہ تمام اور جگہ کے جو بارڈر ہیں سب کو سیل کر دیا گیا ہے جو لوگ آوازہی کر رہے ہیں اس کو روکا جا رہا ہے لیکن پورے مانگے میں جو نوڈا پرساسن نے کہیں نہ کہیں پولیسی لاپرواہی دکھائی ہے کیونکہ دلی سرکار نے پہلے ہی اس طرح کے آدھے سے دیئے تھے لیکن دیر رات تک نوڈا پرساسن کی طرف سے اس طرح کی کوئی ایڈوائزری جاری نہیں ہوئی تھی جس کے چلتے ہی کافی دکتر کا فارمہ کرنا پڑا ہے جی اور گریش کیا کچھ پولیس پرشیاسن کہہ رہا ہے چونکہ یہ پہلا دن تھا لوگ ڈاؤن کا لوگوں کو شاید اتنا پتا بھی نہیں تھا یا پھر اتنی کم بھیڑتا سے بھی نہیں لیا پر آنے والے اور کئی دنوں تک لوگ ڈاؤن جاری رہے گا تو کیا لگتا ہے پولیس پرشیاسن کو آنے والے دنوں میں ستیتیاں ٹھیک ہو جائیں گی جس طرح سے رہیوار کو جنتہ کرفیو کی اپیل کی گئی تھی اور پرہان منتری نے سب کو آوان کیا تھا اس کے بعد لوگوں نے اس کا سمرتن بھی کیا لیکن اس کے بعد کی جو ستیتی ہے آج سومبار کی ستیتی ہے اس کو لے کے اس طرح کی آئیڈوائجری جاری نہیں ہوئی اس کی لوگوں کو جانکاری نہیں مل بھائی تھی اس کے جنتے ہی لوگ سوڑکوں کا اترے ہیں لیکن جو پرساسن ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ دیرے دیرے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فیلال کچھ دن اور وہ گھر پہ رہے ہیں اور اس ستیتی سامان میں ہونے کا انتجار کر رہے ہیں شکریہ گیریش اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا